بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویڈیو میں چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے سٹیٹس کو کیا ہوتا ہے سر تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے غزائش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بیٹن آ رہا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس فیڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سٹیٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کا تاکہ سٹیٹس کو آسانی سے سمجھ سکیں پہلے میں آپ کو جہاں کو انجیکشن سے متعلقہ بتاتا چلوں حکم امتنائی سے متعلقہ بتاتا چلوں جس کو عام زبان کے ہم اندر جو ہے وہ سٹی آرڈرز کہتے ہیں تو سٹی آرڈر اور حکم امتنائی جو ہے اور اس کے لیے سٹیٹس کو ہے اس کے اندر دیفرنس کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم انجیکشن سے متعلقہ سٹی آرڈر سے متعلقہ حکم امتنائی سے متعلقہ جو ہے وہ اگر کسی بھی پارٹیز ہیں ان کے اندر کوئی بھی دسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے کوئی بھی تنازعہ ہے کسی بھی چیز سے لیٹڈ وہ آپ کا کسی پروپٹی سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آپ کی پروپٹی ہے اس کے اندر کوئی انٹرپیرنس سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے کسی طرح پر آپ کی کوئی چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی انٹرپیرنس کر رہا ہے اس کو کوئی بند کرنا چاہ رہا ہے اسے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے پر اگر آپ عدالت کے اندر جو ہے وہ اگر کیس فائل کرتے ہیں کہ آپ ایک پرسن ہے اور اس نے جو ہے وہ آپ کی جو پروپٹی ہے اس کے کسی اپنی پروپٹی جتنی اس کی مالیت کی پروپٹی ہے جتنی رقبہ اس کا پروپٹی کا ہے اس سے زیادہ اس نے آپ کے حصے کی بھی ایک مرلہ جگہ جو ہے وہ اپنی رقبے کے اندر شامل کر لی ہے لہٰذا جو ہے وہ مجھے وہ واپس لے کے دیا جائے یہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ہے وہ آپ کی پروپٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے یہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کی اونرشپ ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری اونرشپ ہے یہاں پر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی پروپٹی ہے اس کو کلیم کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے میری ہے وہ کہہ رہا ہے میری ہے یہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے اس طرح سے آپ کا کوئی رقبہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے کوئی آپ کا وہاں پر جو آپ کی زمینیں ہیں ان کو سراب کر رہا جو خال سرکاری گزر رہی ہے اس کو کوئی باند کرنا چاہ رہا یہ بھی ایک دسپیوٹ ہے تو اس طرح سے جب بھی آپ کا کوئی کیس ہے کوئی دسپیوٹ ہے کسی بھی مطلقہ کوئی پراپرٹی سمتلقہ ہے یا کوئی انڈریفیرنس سے مطلقہ ہے اس کے اوپر جب آپ عدالت کے اندر کیس فائل کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایرپیرابل لاؤس ہو رہا ہے کوئی ایسا لاؤس ہو رہا ہے کہ اگر فوری طور پر دوسرے بندے کو وہ کام کرنے سے نہ رکا گیا تو آپ کو جو ہے وہ لاؤس ہونے کا خرچہ ہے اور اس کی جو ہے وہ ریکووری مقصود نہیں ہے فارج ایرپی ایک بندہ ہے وہ آپ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر گیا ہے ایک ملہ اس نے قبضہ کر لیا اپنی پراپرٹی کے اندر جو اس کا رقبہ ہے اس کے اندر اس نے شامل کر لیا اس کو سیل اوٹ کر رہا ہے اور آپ کو اس چیز کا موجود ہے یا ایک اندیشہ ہے یا وہ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی پراپرٹی سے آپ کی پراپرٹی کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ایک ملہ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کے اندر شامل کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عدالت کے اندر جائیں گے اور فوری طور پر گئیں گے جناب یہ بندہ جو ہے وہ میری پراپرٹی کے اوپر جو ہے اپنی پراپرٹی اس کی تین ملے ہیں یہ تین ملے سے زیادہ رکبہ میری پروپٹی کا رکبہ اس کے اوپر بھی یہ قبضہ کر کے جو کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہے اگر فوری طور پر اس کو نہ روکا گیا تو اس نے کنسٹرکشن کر لی تو پھر ایک ایرپیر بر لاؤس ہو گا یا کسی کو فروخت کر دی تو وہ بھی میرے لیے ایرپیر بر لاؤس ہو گا عدالت جو ہے وہ ایمیڈیٹلی اس کو روک دے گی اب ایک تو بتا ہے کہ عدالت کلیر کٹ جو ہے وہ ڈریکشن جاری کہتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ نہ کیا جائے ایمیڈیٹلی طور پر فار ایزمپلی آپ جو ہے کسی کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کریا ہے اور ابھی آپ کے پاس ایگریمنٹ موجود ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ کسی اور بندے کو دوبارہ پروپٹی سیل کر رہا ہے آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں جناب اس نے میرے پاس ساتھ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹو سیل کیا ہوا ہے یا کسی دوسرے بندے کو بھی پروپٹی سیل اوٹ کر رہا ہے سو اس میں اگر یہ میرے پاس جو ہے وہ ابھی کانٹیکٹ کے اندر یہ بندہ شامل ہے یہ کسی اور کو سیل اوٹ نہیں کر سکتا ہے اس کو روکا جائے عدالت اس کو جو ہے وہ ایمیڈیٹلی جو ہے وہ روک دے گی ایزارہ فار ایزمپلی جو ہے کوئی اور ڈسپیوٹ آگیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کلیر کر جو ہے وہ پروپٹی کی جائے یا آپ کی کوئی رکبہ ہے اس کے اندر کوئی مداخلت کر رہا ہے آپ کی پروپٹی کے اندر آپ کے چاردواری کے اندر آپ کی کوئی پروپٹی ہے اس کو اپنے قبضے کے اندر لے کہ جانا چاہتا ہے یا آپ کو کنسٹکشن کررہے ہیں آپ اس سے روک رہا ہے تو یہ اس میں اندر انٹر فیرنس کر رہا ہے آپ عدالت سے جا کر کے کہہ سہتے ہیں کہ یہ آپ کی پروپٹی ہے اس کے اندر جو ہے یہ غیر قانونی طور پر انٹر فیرنس کر رہا ہے ادالک اس کے اوپر انٹر فیرنس کرنے سے اسہے اس کے اوپر آپ کو ایک سٹیر ا solid ابوری حکم Workmaker جو ہوتا ہے اور جس میں دوسری پارٹی کو سنا نہیں کیا ہوتا ہے وہ ایک ایڈ انٹیرم سٹے کہلاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے آپ جب بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ جائیں تو آپ کا ایک ورشن سٹرانگ ہونا چاہیے بیلنس اوکنوی نساب کے حق میں ہونا چاہیے ریپیربل لاؤز ہونا چاہیے اور آپ اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے مکمل ہونے چاہیے تاکہ عدالت جو ہے وہ اس کے پر فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو اگر ایڈ انٹیرم سٹے گرانٹ کرنا چاہیے تو ازیلی جو ہے وہ آپ کے ورشن کو جو ہے وہ پروف کر سکے اور آپ کو جو ہے وہ آپ سے مطلوبہ جو آپ رکوائٹ آپ کو جو ہے وہ سٹے اوڈر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیر ڈریکشن آپ کو مل ملے اب یہاں پر آجاتے ہیں کہ اب وہ جو عدالت جو ہے وہ کلیر کلیر ڈریکشن جاری کرے گی وہ ایک چہتے حکم امتنائی ہوتا ہے اور سٹے اوڈر جس کو ہم کہتے ہیں اب وہاں آجاتے ہیں سٹیٹس کو سٹیٹس کو ہوتا کیا ہے سٹیٹس کا بیسیکلی یہ ایک لاتینی زبان کا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اگزیسٹنگ پاؤزیشن اور اگزیسٹنگ جو سٹیٹس ہے وہ مینٹین رکھنا یا اگزیسٹنگ حالت جو ہے ایٹس ہونا اس کا معنی ہے کہ سٹیٹس کو مطلب کہ یعنی کہ جو کرنٹ سچویشن ہے کرنٹ جو ہے وہ وہاں پر افیرس موجود ہے وہاں پر بیسیکی ویسے ہی جو ہے وہ رہے گی سچویشن جو ہے ایک آپ عدالت کے اندر کیس فائل کر دیتے ہیں کہ زیادہ میری یہ پراپٹی ہے اتنے کنال کی پراپٹی ہے اس کے اوپر میں نے فصل کاش کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ سرکاری خال جو ہے وہ گزر رہی ہے فلاں کچھ سے بندے ہیں جو کہ اس پراپٹی ہے جو میری پراپٹی کے اوپر جو واٹر کورس آ رہی ہے جو سرکاری خال سے مجھے پانی آ رہا ہے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ کلیر کٹ جو ہے اس کے اوپر آرڈر کر دیتی ہے لیکن بعض طفح دیتی کہ عدالت جس کے اندر آپ پراپٹی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سٹرانگلی طور پر جو ہے وہ ڈاکومنٹس آویلیبل نہیں ہوتے آپ کے ورشن کو ثابت نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیک گرانٹ کیا جا سکتا ہے تو عدالت کیا کرتی ہے کہ ایک سٹیٹس کو کا لفظ جو ہے وہ یوز جو ہے کہ مینٹینس سٹیٹس کو کا دیت ہے سٹیٹس کو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹیز یعنی کہ جو چیز جہاں پہ ہے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روک دی جائے اب جو ہے آپ اگر عدالت کے اندر جو ہے وہ حکم امتنائی حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں شیئر آرڈر کے لیے گئے ہیں تو اس میں سٹیٹس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے کیس کی آپ کے دعوے کی نویت کو دیکھتے ہوئے کہ کیا آیا وہ آپ کے فیور میں گیا ہے یا آپ کے اگنس کے گیا ہے اب سٹیٹس کو جو ہے وہ فار ایزمپلی آپ نے جساں سے عدالت کے اندر کیس فائل کیا کہ جناب میری جو پروپٹی ہے اس کو پانی جو ہے وہ یہ بارٹر کوسٹ جا رہی ہے سرکاری خال جا رہی ہے یہ ہاں سے اس کو بند کرنا جا رہے ہیں یہ رسپونڈنٹس تو ان کو جو ہے وہ روکا جائے عدالت اگر وہاں پر مینٹین سٹیٹس کو کر دیتی ہے اب یہ سرکاری خال بند نہیں ہوا اس پر سٹیٹس کو کر دیتی ہے تو یہ تو دیفنٹلی جو ہے وہ آپ کے فیوریبل جو ہے وہ آپ کا آپ کے لیے جو ہے وہ حکم میں انتنائی جو ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے اس کے اوپر یہ کہ عدالت اس نے روک دیا ہے کہ جس طرح اس وقت کرنٹ سچویشن ہے وہاں پر کرنٹ حالت ہے وہیں پر جو ہے وہ تمام چیزیں بیسے موجود رہیں گے اگر سرکاری خال وہاں پر موجود ہے تو وہ موجود رہے گا اگر بند ہے تو وہ بند ہی رہے گا تو یہاں پر جو ہے وہ سٹیٹس کو کا مطلب جو ہے وہ بیسیک لی ہوتا ہے کہ جہاں پر جو چیز ہے وہی ایٹس وہاں پر جو ہے وہ موجود رہے گی سو یہاں پر جو ہے وہ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے فریشن کو دیکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ نوری طور پر جو ہے وہ جو ہے وہ ڈریکشن جاری کرتی ہے لیکن بعض اوقات جو ہے وہ عدالت آپ کے کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے سمجھتی ہے کہ اس میں کلیر کٹ جو ہے وہ ڈریکشن دینا ضروری نہیں ہے تو اس میں سٹیٹس کو کر دیتی ہے کہ مینٹین سٹیٹس کو ریگارڈنگ جو بھی آپ کا ڈسپیوٹ ہے اسے وہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ جو چیز جہاں پہ ہے وہیں پر جو ہے وہ موجود رہے سو اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا فردر کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو اللہ حافظ